السلام علیکم ورحمت اللہ الحمدللہ وقفا والسلام علام اللہ نبی عبادہ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر انچاس پچاس اکاؤن اور باؤن ہوگا انشاءاللہ اور رکو پورا ہو جائے گا آعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالو اور انہوں نے کہا آئیزا کیا جب کنہ ہم ہو جائیں گے یہ کن فایا کونہ پڑھ چکے ہیں بار بار کانہ بھی یہیں سے بنے گا ازامم ورفاتہ ازامن ہڈیاں عزم یہ جو ہڈی ہے یہ چونکہ پکی ہوتی ہے تو آئین زیمین عزم کا معنی پکا ہوتا ہے اردو میں ایسے یاد کرنے کے لئے بتا رہا ہوں ان کی آواز سیم ہے ورفاتہ اور ریزہ ریزہ یہ نئے لفظ ہے اس کو یاد کریں آئینہ کیا بے شک ہم لَمَبُوسُونَ کیا ہم واقعہ اٹھائے جانے والے ہیں مَبُوسُونَ یہ باعین سے اور یہ بے ست کا لفظ آپ نے پڑھایا کئی بار اٹھانا مکرر کرنا جیسے نبیوں کو بے ست دی جاتی ہے خلقا جدیدہ خلقا جدیدہ جدید نیا خلقا نئے پیدا کرنا نئے سیرے سے پیدا کر کے با محاورہ تجمہ سنیئے اور انہوں نے کہا کہ کیا جب ہم ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا بے شک واقعی ہم نئے سیرے سے پیدا کر کے اٹھائے جانے والے ہیں قل آپ فرما دیجئے کونوں تم ہو جاؤ ہجارہ پتھر یہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں حجر حجرِ اسود جیسے ہیں او حدیدہ یا لوہا حدید کا لفظ بھی آپ نے پڑھا ہے آپ فرما دیجئے کہ تم پتھر ہو یا لوہا ہو جاؤ او خلقا یا کوئی مخلوق خلق مخلوق بن سکتا ہے ارزو کا او خلقا ممہ اس سے جو یکبرو وہ بڑی معلوم ہو یکبرو کو دیکھیں یاکمانا وہ اور کاف بارا قبر تکبر اکبر یہ سارے لفظ بن سکتے فی صدورکم تمہارے سینوں میں جو تمہارے سینوں میں بڑی معلوم ہو فَسَيَكُولُوْنَا پَسْوَنْ قریب کہیں گے یہ قولہ قولو یہ آپ سب پڑھ چکے ہیں مئی یعیدونا کون دوبارہ لٹائے گا ہمیں یعید عید جو ہے آئین یہ دال عید کو عید بھی سبھی کر جاتا ہے کہ وہ ہر سر لوٹ کے آتی ہے قول اللہ دی آپ کہہ دیجئے جس نے فَاتَرَكُمْ تمہیں پیدا کیا اول مرہ پہلی بار اول پہلی اور مرہ روز مرہ جیسے ہم کہتے ہیں فَسَيُنْ غِدُوْنَا پَسَنْ قریب وہ ہلائیں گے یہ نون غین دعاد یہ اس کا روٹ ورڈ ہے تو باقی تو فَا کے معنی پاس سین کے معنی ان قریب یا کے معنی وہ وَاوْ نون جمع کی لامت اینڈ پر اس کا معنی ہوتا ہے سر کو ہلانا ہاں میں یا نا میں الائکہ آپ کی طرف رعوسہم اپنے سروں کو وَيَكُولُونَا اور وہ کہیں گے مَتَا ہو مَتَا ہو کب وہ اصل میں یہ سر کو اوپر نیچے ہلانا یہ تحجب کے لئے بھی ہے قُل آپ فرما دیجئے اَسَا ہو سکتا ہے اَنِيَكُونَ قَرِبَا کہ وہ ہو قریب وہ کانا یقون کو دیکھیں کانا اور کون یہ وہی روٹ ورڈ ہے بہا محورہ ترجمہ دیکھئے یا اس میں سے جو تمہارے سینوں میں بڑی معلوم ہوتی ہو وہ مخلوق پسند قریب وہ کہیں گے کون ہمیں دوبارہ لوٹائے گا آپ فرما دیجئے جس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا پسند قریب وہ اپنے سروں کو آپ کی طرف ہلائیں گے یعنی تحجب کے ساتھ اور سب کہیں گے کب وہ کب ہوگا آپ فرما دیجئے ہو سکتا ہے کہ بہت قریب ہو یومہ جس دن یدوکم وہ بلائے گا تمہیں یدوکو دکھن دال آئین واو ہے تو تیل گازیں دعوت بن جائے گا بلانا پکارنا دعا بھی بن سکتا ہے فتست جیبونا تو تم تعمیل کروگے استجاب کروگے یہ لفظہ پہلے پڑھ چکے ہیں یہ دعا کے قبول ہونے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے بے حمد ہی اس کی حمد کے ساتھ وَتَذُنُّنَا اور تم زن کروگے گمان کروگے زوینون زن کے منہی گمان کروگے اردو میں ہم اس کو استعمال کرتے ہیں إِلَّا بِسْتُمْ میں نے بتایا تھا کہ ان کے منہی اگر ہوتا ہے لیکن اگر اسی ان کے بعد إِلَّا آ رہا ہو تو پھر اس کا منہ نہیں ہوتا ہے نہیں لَبِسْتُمْ تم ٹھیرے إِلَّا قلیلہ مگر تھوڑا با محاورہ تجمع دیکھئے جس دن وہ تمہیں بلائے گا کون اللہ تو تم اس کی تعریف کے ساتھ تعمیل کروگے اور تم گمان کروگے کہ تم بس تھوڑا سا وقت ٹھہرے تم نہیں ٹھہرے مگر تھوڑا سا اس کا یہی مطلب ہے آج کا سبق پورا ہوا آئیے ہم اس کی مقصر تفسیر دیکھتے ہیں یہ کفارِ مکہ جو سوال کیا کرتے تھے یہ وہ ہیں انہوں نے کہا کہ کیا جب ہماری ہڈیاں ہو جائیں گی یعنی ہماری ہڈیاں سے گوشت ختم ہو جائے گا یا بندہ مرتا ہے دفن کرتا ہے یا کہیں بھی ڈیڈ باڈی پھینک دی جائے تو آسا آسا گوشت ختم ہو جائے اور پھر اس کی ہڈیاں بربری ہو جاتی ہیں تو کیا نئے سریعے سے واقعی ہمیں پیدا کیا جائے گا یہ عقیدہ آخرت ہے اللہ کا شکر اعتماع مسلمان اس عقیدے پر کاربند ہیں کہ ہمیں اٹھایا جائے گا کاش ہمیں بہت پکا یقین ہو جائے کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جائیں گے پھر ہم سے حساب ہوگا اور اللہ کے سامنے پیش ہوں گے تاکہ ہماری جو عمل ہے مارا وہ بیتر ہو جائے اللہ فرماتا ہے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فرما دو کہ تم پتھر ہو جاؤ یا لوہا یعنی تمہیں پھر بھی اٹھا لیا جائے گا کیونکہ انسان مٹی سے بنا ہے تو مٹی ہو جاؤ گے تو اس سے تو اٹھانا محسوس ہوتا ہے نا آسان ہو تو اگر لوہا بھی بن جاؤ یا پتھر بن جاؤ تو پھر بھی اللہ تمہیں اٹھا لے گا یا اللہ فرماتا ہے کہ تمہارے دلوں میں تمہارے سینوں میں کوئی اس سے بڑی مخلوق ہے وہ بن جاؤ تب بھی اٹھا لے گا اور آگے اللہ فرماتا ہے پیارے نبی یہ انقریب سوال کریں گے کہ وہ ہمیں کون لٹائے گا آپ فرما دیں وہ اسپی لٹائے گی جس نے پہلی بار پیدا کیا یعنی اللہ اور انقریب وہ آپ کی طرف سروں کو ہلائیں گے اور کہیں گے کب ہوگا تو آپ انہیں فرما دیں کہ ہو سکتا ہے بہت قریب ہو یعنی قیامت بہت قریب ہے اللہ کے ہاں قریب کتنا بڑا ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے آگے فرمایا کہ جب وہ اللہ تمہیں بلائے گا تو تم تعمیل بھی کرو گے اور اس کی تعریف بھی کرو گے اب یہاں پر دیکھئے جو دنیا میں ایمان نہیں لائے کافر رہے وہ بھی جب اٹھیں گے تو اللہ کا حکم ماننا پڑے گا وہ دوبارہ زندہ ہوں گے اور پھر اللہ کی تعریف بھی کریں گے یہ قرآن بتا رہا ہے کیوں کہ ان کے دل میں تو اصل میں اللہ کی جو وہ وحدانیت ہے وہ وضیعت کی گئی ہے لیکن وہ اس دنیا میں آکے مکرے رہے تو باہر جب اٹھیں گے تو وہ اللہ کی حمد دیان کرتے ہوئے اٹھیں گے اور انہیں یوں لگے گا جیسے تھوڑا سا وقت ٹھہرے یعنی بے شک وہ مار کے جتنی زیر مرضی قبروں میں پڑے رہے ہیں صدیوں پڑے رہے ہیں لیکن جب اللہ ان کو جگائے گا دوبارہ زندہ کرے گا تو انہیں ایسے لگے گا جیسے چند گھڑیاں پہلے ہم تھے یہاں پہ لٹے ہوئے اور اب ہمیں جگا دیا گیا ہے تو یہ اللہ کی قدرت ہے یہ ساری باتیں اکل پہ نہیں پرکھی جا سکتی جب اللہ نے فرما دیا جن کی قسمت اچھی ہے وہ اس پر ایمان لاتے ہیں اور یہ ایمان کا جز ہے جو آخرت پہ ایمان نہیں لاتا وہ مسلمان نہیں ہے اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں صحیح ایمانوں میں آخرت پر ایمان لانے کی توفیق دے تاکہ ہمارے عمل بھی ٹھیک ہو آمین سبحانہ رب کا رب العیزت ام یعفیقون والسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمين